وہ بسم اللہ بریانی ہے نا اس کے پاس ڈکیت جو ہے انہوں نے ایک اس نیچنگ کی واردات کی اور جب وہ واردات کر کے جانے لگے انہوں نے ایک بندے کے سر پہ گولی مار دی وہ بندہ سیبل ڈریس میں تھا لیکن تھا وہ بین پانڈا کا رائیڈ ہے دو لوگوں نے دیکھا کہ یار اس بندے نے اس بندے کو ڈکیتوں نے مار دیا تو وہ بسم اللہ بریانی سے نکلے اور انہوں نے فائر کیا پھر پولیس والوں کی بھی فائرنگ ہوئی تو ایک ڈکیت زخمی ہو گیا اور ایک جو ہے نا وہ زخمی حالت میں پولیس نے پکڑ لیا تھا پولیس پکڑ کے اس کو یہاں لے آئی یہ منیر موبائل مارکٹ کا میں اس وقت چار بجے ویڈیو بنا رہا ہوں اور مجھے اس وقت در لگ رہا ہے ویڈیو بناتے ہوئے ابھی دن کا ٹائم ہے تقریباً چار بج رہے ہیں اس جگہ پہ ڈکیتوں نے مارا ہے ایک بندے کو بلکل جہور چورنگی کا جو پول ٹورڈس جا رہا ہے آگے سیدھا منور چورنگی اور یہاں پر جو ہے ڈکیت کو لے کر آئے لیکن لوگوں نے اس کو اتنا زخمی کر دیا کہ وہ موبائل میں ہی دم توڑ گیا ابھی بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے ویڈیو بناتے ہوئے یہ دیکھو یہ مونیر موبائل مارکٹ اور یہاں پر لے کر آئے تھے ڈکیت کو وہ مار کے لوگنگ چھوڑ دوں یا موبائل چھوڑ دوں یا فوڈ پانڈا رائز میرا کانٹریکٹ چھل رہا ہے فوڈ پانڈا والوں کے ساتھ تو جیسے میرا وہ کانٹریکٹ ہویا ہوگا پھر میں فوڈ پانڈا جہاں وہ drop کر دوں گا یار دیکھو بات یہ ہے کہ ڈکیتیاں اتنی اروج پر ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے آیا کہ ہم کراچی چھوڑ دیں یا اپنا گھر چھوڑ دیں یا اپنا شہر چھوڑ دیں اپنا ملک چھوڑ دیں ابھی ایک بندے کا میسیج میں نے دیکھا تھا وہ کہہ رہا تھا اللہ کے واسطے جس کے پاس پیسے ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کر باہر نکل جاؤ کیونکہ جس ملک میں آپ کی جان سیف نہیں ہے آپ کا مال سیف نہیں ہے آپ سیف نہیں ہو اس ملک میں رہنے کا انسان کیسے سوچے بھائی پیسہ کمانا کھانا کھلانا تو بات کی بات ہے یہ سب تو بات میں آتا ہے پہلے تو آپ کی جان تو سیف ہو جب آپ کی جان سیف نہیں ہے آپ گھر سے دو گھڑی ایک اچھا موبائل لے کر نکل نہیں سکتے ویلاغنگ تو چھوڑو دور کی بات ہے آپ کسی سے کال پر بات نہیں کر سکتے روڈ پر کھڑے ہو کر یار یہ کراچی ہے کراچی پورے ملک کو پالتا ہے پورا پاکستان کراچی پر پلتا ہے اتنا ٹیکس دیتا ہے کراچی یہ حالات ہے کراچی کے ہم لوگ جس پروجیکٹ میں رہتے ہیں دو ہزار روپے منٹیننس ہوتی نا ہم ہنسی خوشی دے دیتے ہیں تین ہزار بھی ہوتی ہنسی خوشی دے دیتے ہیں اب یہ دو ہزار روپے کر رہے ہیں منٹیننس پندرہ سو روپے بہت بڑا احسان کر کے کرتے ہیں کہ پورے پروجیکٹ کی نہیں ہے ارے بھائی تو پورے پروجیکٹ کا حال بھی ایشہ نہیں ہے یہ حال دکھاؤں گا آپ کو اپنے پروجیکٹ کا یہ دیکھو پیچھے والا ایریا ہے لیکن اتنا گندہ غلیز یہ دیکھو مطلب کون سی غلازت ہے جو یہاں پر نہیں پڑی ہوئی تو یہ پندرہ سو روپے منٹیننس میں یہ سب چیزیں ہاں بھئی ہم مانتے ہیں بہت زیادہ بل آتا ہوگا چیزیں ہوتی ہوں گی یہ کراچی کا علاقہ ہے گلستان جہور ہے اس میں ایک پروجیکٹ ہے جس میں میں رہتا ہوں اور اس کی غلازت اور گندگی دکھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ اتنی گندگی آپ اس پیسوں میں نہیں افورڈ کر پاتے آپ منٹیننس بڑھاؤ پیسے بڑھاؤ ڈھائی ہزار روپے کرو تین ہزار روپے کرو لیکن یہ چیز تو غائب کرو مطلب کوئی رہنا پسند کرے گا آپ میں سے ایسے پروجیکٹ میں ہم لوگ اس لیے رہتے ہیں کیونکہ میرے والے صاحب سرکاری نوکری میں ہوتے ہوئے حلال کماتے ہیں تو جو حلال کمانے والا سرکاری نوکری میں کمارے ہیں وہ اس میں رہے گا میں کاروباری طبقے کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں کرنا چاہتا ہوں کاروبار میں بننا چاہتا ہوں کاروباری لیکن میرے والے صاحب اور یہی سب چیزیں دیکھ کر کیا رہا اگر حلال کمانے پر سرکاری ملازم بن کر جس کی ایک عزت ہوتی ہے ایک مقام ہوتا ہے ایک لیول ہوتا ہے ایک گیزٹ آفیسر ہے بندہ اور وہ اگر اپنی انکم سے اتنا بھی جنریٹ نہیں کر پارا اپنے لیے کہ اپنی فیملی کے لیے کچھ بہتر محول پروائیڈ کرے کیسے کرے گا انسان اتنی مہنگائی ہے بھائی ہم احساس کرتے ہیں خود ہمارا ایک باپ اکیلہ ہماری فیملی کو کس طرح پالتا ہے میں کس طرح سپورٹ کرتا ہوں فیملی کو ہمیں اس بات کا احساس ہے مجھے اس بات کا پتہ ہے لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیا کریں نہ کسی سے رو سکتے ہیں نہ کسی سے گا سکتے ہیں صرف ایک کیمرہ ہے یہ اٹھایا اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی دل کے حال بتانا شروع ہو گیا آپ کو لیکن کوئی اس چیز کو نہیں سمجھتا اور میرے جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی مجبوریوں میں فسے ہوئے لیکن یا تو ان کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں کہ وہ عوام کے سامنے آ کر اپنے دھوک اور خیالات بتا سکیں یہ میں کوئی سمپیتھی لینے کیلئے نہیں کر رہا یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں ان لوگوں کی جو مجھ جیسے لوگ ہیں جو کیمرے کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں یا ان کا فیس کانفیڈنس نہیں ہے یا وہ سیلف کانفیڈنس نہیں ہے اپنے اوپر جو کہتے ہیں ہم کیمرے میں نہیں آئیں گے ہم سے کیمرے کے سامنے آ کے بات نہیں ہوتی ان کو اپنے حالات نہیں بدلنے تو بھائی جس کو نہیں بدلنے وہ نہیں بدلو میں تو بدلنا چاہتا ہوں اس لیے ویلوگنگ کر رہا ہوں اور آپ سب کے سامنے یہ بات رکھ دی اب گرستانے جہور کے ایریا میں جہاں سے میرا روزانہ کا گزرنا ہے وہاں پر ایک ڈکیتی کا واقعہ رات کو پیش آیا ہے میں جس واتس اپ کے گروپ میں فود پانڈا رائیڈرز کا جو گروپ ہے اس گروپ میں ہوں وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ وہ جو بندہ سویل ڈریس میں تھا جس کو ڈکیتوں نے گولی ماری ہے سر پہ دراصل ہوا یہ ہے کہ اس سے ڈکیتی یا تو اس سے ڈکیتی کر رہے تھے ڈکیت اس نے مضائمت کی یا مضمت جو بھی کیا کہتے ہیں اس کو اس کے موبائل نہ دینے پر ڈکیتوں نے اس کے سر پہ گولی مار دی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بندہ سویل ڈریس میں تھا لیکن دو مہینے پہلے اس نے فود پانڈا جوائن کی تھی وہ ایک رائیڈر تھا اور ایزا رائیڈر لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایزا رائیڈر مرائے لیکن کیونکہ سویل ڈریس میں تھا اسے مانگ رہے تھے ہم لوگ محنت کر کے کماتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے موبائل خریدہ جاتا ہے ٹھیک ہے جان پہلے جان انسان کی زیادہ قیمتی ہے جان سب کچھ واپس آ جاتا ہے جان واپس نہیں آتی تو جان قیمتی ہے انسان کو اللہ نہ کرے اس طرح کا موقع دے دینا چاہیے لیکن ماشاءاللہ سیلیوٹ ہے سیلیوٹ ہے ان جوان لڑکوں کو جو میرے خیال سے جہاں تک میں نے سنا ہے وارسپ گروپ میں کوئی دو باپ بیٹا تھے اور جو والد صاحب تھے باپ تھا اس نے کہا بیٹے کو اپنی پسٹل دے کر کہ جاؤ ان کو فائر کر کے آؤ جہاں تک میں نے سنا ہے یہ واللہ عالم کے سچا واقعہ کیا ہے تو اس نے جب اپنی بیٹے کو پسٹل دی بیٹا گیا اور اس نے جب دیکھا کہ ڈکیتوں نے بندے کو مار دیا اور خونم خون ہو گیا وہ روڈ پہ پڑا ہوئے تو وہ جو بندہ جس کو پسٹل دی گئی تھی کہ جاؤ ڈکیت سے حفاظت کرو دوسروں کی بھی اور ڈکیت نے اس بندے کو مار دیا یہ بھاگ رہے ہیں ان کو روکو تو اس نے اس کی ٹانگ پہ گولی ماری زخمی کیا اب ایک ڈکیت جو ہے وہ زخمی ہوا اور وہ بھاگ گیا شاید سننے میں یہی آ رہا تھا اور دوسرا ڈکیت جو ہے وہ عوام نے پکڑ لیا عوام یار جب ڈکیت کھولے ہم اس طرح سے لوٹیں گے اتنی روشنی والا علاقہ ہے مین جھوڑ چورنگی کا پول اتنا رونک والا علاقہ وہاں پر ہر کوئی جب ہی تو عوام کو موقع ملا عوام نے دیکھا کہ یار یہ سنیچنگ کے واقعے میں ایک بندے نے ڈکیت نے گولی مار دیا عوام کو تو اس طرح تو آج کل یہ اس بندے کو مار رہے ہیں پرسوں یہ ہمارے گھر والوں کو ماریں گے ترسوں ہماری باری ہے پھر یہ ہمیں بھی فائر کریں گے تو وہ جوان کا بچہ اٹھا اور اس نے ان کو ڈکیت کو سیلف ڈیفنس میں پاکستان پینل کورٹ کے تحت اس نے اپنے فائر کیے سیلف ڈیفنس میں اور اس طرح سے جو ہے نا وہ ڈکیت ہلاک ہوا لیکن اتنے حالات خراب ہیں کہ اب یہ کل رات کا واقعہ ہے اور آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت پونے پانچ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور جو آپ نے کلپ سبھی دیکھے وہ تقریباً بیس سے پچیس منٹ پہلے کے تھے اب کل رات کو یہ واقعہ ہو اور آپ سوچیں کیا خوف کا عالم اور انتہا ہوگی کہ ابھی بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے روڈ پر جب میں ریکارڈ کر رہا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہوئی کہ اس نیچنگ کا واقعہ ہو جائے لوگ آئے بیس میں وہ کہنے لگے آپ نے مجھے اشارہ دیا میں نے کہا نہیں میں اشارہ نہیں دی رہا تھا میں یہ بتا رہا تھا کہ دو لوگ آئے ہیں وہاں پر تو میں خود ڈر گیا لیکن اس کے پاس پیچھے اس کا بیٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے تھوڑا سا سکون ملا کہ وہ چیندے نہیں آیا ورنہ مجھے لگا کہ میرے پاس تو ابھی کوئی حفاظتی سامان نہیں ہے اس وقت اس وقت تک تو وہ شاید مجھ سے اللہ نہ کرے خدا نہ خاصت ہے سنیچنگ کرنے آیا لیکن اللہ نے میری حفاظت کری آپ سوچو ایک انسان ایک ویلوگر جس طرح میں ایزا رائیڈر کام کرتا ہوں مجھے ویلوگ آئی فون لے جاتا نہیں ہوں میں اپنی رائیڈز پر مجھے لے جاتے ہوئے آئی فون ڈر لگتا ہے آپ سوچو مجھ جیسا بندہ جب ویلوگنگ کرتے ہوئے ڈر رہے وہ بھی دن کے چار بجے جب صورت چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ اس وقت اس نیچنگ نہ ہو جائے تو پھر رات کو تو پھر کیا ہی حالات ہوں گے اس جگہ کے مطلب پوری کراچی کو شمشان گھارڈ بنانا چاہ رہے ہیں یا یہ قبرستان بنانا چاہ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی وارث نہیں ہے کراچی کا میری سمجھ میں نہیں آتا کراچی کو کس کے حال پر چھوڑا ہوا ہے کراچی کے واقعی میں اللہ ہی حافظ ہیں اور اللہ ہی حافظ ہیں کوئی کراچی میں کوئی وزیر آزم وزیر آلہ ان کو کوئی جان کی کسی کی پرواہ نہیں ہے یہ لوگ سوچتے ہیں ٹھیک ہے ایک بندہ مرے نا ایک دو اور اس طرح مر جائیں گے یعنی ان کے لیے یہ ایک چھوٹی سی بات ہے یہ وہ ملک نہیں ہے جہاں پر ایک انسانیت کا قتل ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر سمجھا جائے اور سخت اقدامات جاری کیے جائیں تھوڑے دن پولیس اور رینجرز حرکت میں آئے گی لیکن اس کے بعد معمول کے مطابق زندگی گزرنی شروع ہو جائے گی اور پھر تھوڑی دن بعد خبر آئے گی کہ ایک اور بندہ اس طرح ڈکیتوں کے حتے چڑھ کر مارا گیا تو مجھے آپ سب کو اتنا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جو کل رات کو ہوا آپ وہ دیکھیں اس کے بعد آپ میرا کام دیکھیں یکمشت مطلب اتنی انویسمنٹ نہیں ہے کہ میں کوئی کاروبار شروع کروں پاکستان کے حالات ایسے ہیں کوئی کاروبار اگر انسان شروع کرے اور انٹل انلیس کہ اس کو اس کا ایکسپیرینس نہ ہو تو وہ پیسہ سمجھ لو دوبانے کی طرف جو ہے وہ اس کا قدم بڑھا لیا اس نے اور وہ پیسہ دوبار ہے یا تو پھر کوئی ایسا کام ہو لیکن فیملی کو بھی تو رن کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو مجھے لوگوں نے بہت زیادہ بولا تھا کہ آپ کو ہم دوبائی بلا لیتے ہیں میں نے مانا کر دیا میں نے کہا میں خوددار انسان ہوں میں اپنے پیسوں پر دوبائی آؤں گا میں ایسے دوبائی نہیں آسکتا کسی کی پیسوں پر مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کو دوبائی بلا لیتے ہیں میں نے کہا نہیں بھائی میں اپنے پیسوں پر جاؤں گا یا تو شاید مجھے چلے جانا چاہیے تھا اس ٹائم پر کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں اور کیا ہوگا اس ملک کا اور ہمارا اور ہمارے فیوچر کا ماشاءاللہ پروجیکٹ کا حال ایسا ہوا بھائے کہاں سے جاؤں میری سمجھ میں نہیں آرہا ایک چھوٹی سی جگہ ہے وہ بھی بند ہے تو یہ گڑر دیکھ کر آنا سانیا آجو بھائی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں سانیا کو کوچنگ ڈراب کرنا ہے مجھے ایک دو کام ہے اپنے پرسنل میں تم لوگوں ایک جگہ بھی دکھاتا ہوں دیکھو 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 پروجیکٹ کا حال دکھا رہا ہوں آرے کپڑے خراب ہو گئے مٹی سے تم لوگ پروجیکٹ میں مٹی دیکھو یہ دیکھو چلو سانیا کی چھٹی کا ٹائنگ ہو گیا اثر کی نماز اور سانی کی چھٹی دونوں ساڑھے پانچ بجے ہوتی ہیں نماز تو بعد میں پڑھوں گا آگر پہلے سانیے کو لینے چلا جاؤں اس کا بھی روزہ ہے آدھرک لسن مانگوا ہے نا امی نے اور دودھ مانگوا ہے بھائی جن آدھرک لسن کیا حساب ہے دو سورو پاو کچھ مناسب لگا لے دو سورو پاو تو چھٹانگ چھٹانگ جی دیں ایسا کریں بات سنیں آدھا پاو میں نا آدھرک لسن مکس کر دیں لسن کے تھوڑے دے دیئے گوز تھوڑا دا چاہیے کھانا بنا دیں آدھا پاو درک لسن مکس کر دیں پس جلے آگئی 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 آجو آجو چلو سانیہ یہ دودھ لے کے دودھ لے کے آو جاؤ صرف یہ دکھا رہا ہوں مین جھوڑ چورنگی پہ نا دودھ والے اور دودھ والے کے لئے میں آپ لمبی لائن دیکھو یہ دیکھو چیز کے پاس یہ پوری لمبی لائن ہے لیکن ہم حوشیاری کریں گے ہم نے یہ کیا کہ میں اپنی بہن کو لے کے آیا تھا میں نے اس کو بھیج دیا ہوتے کو وہ اب جلدی سے لے کے آ جائے گی دودھ اور لائن یہاں پہ جو نا لوگ کھڑے وے لائن میں ماشاء اللہ سے بندے گن ہوتے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ بھائی سولہ آگئی سولہ سولہ اور میں ایک سترہ دیکھو سب پوری لائن وہی کی بھائی ہیں اور آسانیا دودھ لے کر آگئی چلو بیٹھو یہ بھی رکھ لو مجھے نماز پڑھنی ہے اور پیٹرول لبا کر آ رہا ہوں افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے اب گھر والے ابھی بیٹھ کر سب افتاری کریں گے اور پونے ساتھ بجھ رہے ہیں افتاری ہونے والی ہے اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ یہی پینڈ کرتے ہوں امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہو یا کچھ سمجھ میں آیا ہو ملتا ہوں آپ سے نیکس ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال لگنا چینل کو لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب ٹھوک دینا اللہ حافظ